بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا پورڈر بتانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن فیر ہوگی آپ کی سکن کپڑ سے کالا بندور ہوگا اور آپ کی سکن نکھر جائے گی اور یہ پورڈر ہے لیمن پورڈر آپ اس کا پورڈر گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں پنسار شاپ سے بھی آپ کو یہ جو لیمن کے چھلکے ہیں ڈرائیڈ وہ مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑے سٹور سے پرچیز کریں تو وہ چھلکے زیادہ ساف ستھرے ہوں گے اور چیرے کے لگانے کے قابل بھی ہوں گے اگر آپ گھر میں بھی تیار کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے ہوں گے لیکن اگر آپ پنسار شاپ سے لیتے ہیں تو ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے پہلے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کا پورڈر تیار کرنا ہے لیمن پورڈر کو ہم کئی طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں ہم ماسک بنا کے یوز کر سکتے ہیں کسی پیک میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کا سیرم بنا کے یوز کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کا سکرپ بنانا بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا سکرپ جو ہے سمپلی کس طریقے سے بنانا ہے آپ کو چلتے پھرتے کسی دن کسی ایک دن اس کا سکرپ لازمی کا لیا کریں تو آپ کو اس کے اسی وقت در مل جائیں گے ون ٹی سپون سب سے پہلے آپ نے لیمن پورڈر کو لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ہنی کو یعنی شہد کو ایڈ کر کے اس کی ایک کنسسٹینسی تیار کر لینی ہے اچھا ادھر ہیار رہے کہ آپ نے ہنی زیادہ رکھنی ہے اور پورڈر جو وہ کام ہونا چاہیے ہنی کی مقدار جو نہ زیادہ ہونے چاہیے ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کا سکرپ بان کے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ ہے ہمارے پاس بہت ہی زبردست قسم کا تو کہ آپ کو پہلی بار ہی بہت زبردست قسم کے ریڈر دے گا آپ نے سب سے پہلے جدھر سکرپ کرنا ہے چیرہ ہو ہو ہاتھ ہو پاؤں ہو آپ نے اس جگہ کو گیلا کر لینا ہے پانی پانی کے ساتھ اس مٹیرل کو تھوڑا سا لینا ہے اور اس طریقے سے سکرپ کرنا ہے آپ یقین مانے ویور جی اتنا زبردست نصحہ ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کے ریزر دے کے یقین ہے بہت زیادہ ہوش ہو جائیں گے شہد جو ہے آپ کو پتا ہے شہد کہ ہماری سکن کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور جو لیمن کے چھلکے ہیں وہ بھی اگر آپ کو ڈرائیڈ لیمن کے چھلکے نہیں ملتے تو آپ اس کے جگہ گھر میں جو فریش لیمن کے چھلکے ہیں ان کو گریٹ کر لیں اور گریٹ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی ہنی ڈال کی اس کو بھی مساج کر سکتے ہیں کام اتنا ہی اچھا کریں گے جس چیز کا بھی آپ سکرب کر رہے ہوں اگر وہ چیز تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو آپ نے بہت زیادہ سخت ہاتھ نہیں لگانے ہوتے بس آرام آرام سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہوتا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی پھر لگانا ہے تاکہ ہمیں اس کے بہت اچھے ریزرڈ مل سکیں اور پھر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے مساج کر لینا ہے ایک منہ مساج کرنے کے بعد پھر دوبارہ پانی لگانا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اسی طریقے سے پانی لگاتے ہوئے آپ نے اپنے چیرے کو پر مساج کرنا ہے تو آپ اس کے ریزرڈ دیکھیں یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اس کو نارمل پانی ساتھ دھولوں گے